بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بات کر رہے ہیں ہم آج 28x53 فٹ پلات کے بارے میں یہ ملک خالد صاحب ہے ہمارے سبسکرائبر انہوں نے یہ میسج کیا ہوا براہ مائی پلات کا سائز ہے 28x53 اس کا نقشہ بتائیں ان کی ڈیمانڈ پر یہ نقشہ ان کو بھیج رہے ہیں 28x53 میں بہت ہی پیارا نقشہ بنا ہے دو بیڈروم ہیں دو ٹیچ بات ہیں ساتھ میں ٹی وی لونج ہے اوپن کچن رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور یہ کار پورچ ہے ہماری اور سٹیرز ہیں ایک ہی گلی اس کو لگتی ہے باقی تینوں طرف اس کے مکان ہے بات کرتے ہیں اس کی ڈیمنشنز کی 53 فٹ اس کا ڈیمنشن ہے سائز ہے اور 28 فٹ اس کی چڑائی ہے یہ مین گیٹ ہے اس کا مین گیٹ سے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں سامنے پورچ ہے کار پورچ کا سائز دیکھتے ہیں اس کی چڑائی جو ہے میرے پاس 11 فٹ 9 انچ چوڑی ہے کار پورچ یہ دیوار 17 فٹ ایک انچ جبکہ مکمل لیند اس کی 20 فٹ چار انچ ہے زبرس کار پورچ ہے اور یہ سٹیرز بھی اسی میں سے دیگی ہیں ایرو آپ دیکھ رہے ہیں ادھے سے اوپر جا رہی ہیں یہ سٹیر کا سائز تین فٹ ایک انچ یعنی کہ تین فٹ ہے میکسیمم ساڑھے تین بھی آپ رکھ سکتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو نقشہ جاتا آپ تک پہنچ سکیں کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو یا پلوٹ کا سائز ہو ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور مکمل تفصیل کے ساتھ بتایا کریں کہ ان کو کیا کچھ چاہیے یہ اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم ہے میرا ڈرائنگ روم اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیچ میں انٹیریئر بھی ڈیسٹ کیا ہوا ہے ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں ڈرائنگ روم چودہ فٹ اس کی چڑائی ہے اس جگہ پر سات فٹ پانچ انچ اور مکمل لیندھ جو ہے اس کی وہ ہے سولہ فٹ یعنی کہ چودہ بھائی سولہ کا بہت ہی پیارا ڈرائنگ روم ہے یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اس کے اگزاسٹنگ کے لیے پانچ فٹ اس کی ورت ہے دو ڈور دیئے گئے ہیں اس کو ایک ڈور اندر ٹی وی ہال میں اٹیچ ہو رہا ہے اور دوسرا ڈور باہر گیسٹ کے لیے ہے یہ ساتھ میں اٹیچ بات ہے اٹیچ بات کا سائز دیکھتے ہیں چار فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کی جو ورت ہے مکمل وہ چھ فٹ ہے یعنی کہ چھ فٹ بائی چار فٹ کا یہ باتھ روم ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کا ونڈی لیٹر ہے ڈائی فٹ اس کے بعد یہ مین میری انٹرنس ہے انٹرنس سے جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں سامنے ٹی وی ہال ہے ٹی وی لونچ ہے ٹی وی لونچ اور یہ اوپن کچن ہے سائز چیک کرتے ہیں مکمل لیندھ اس کی دس فٹ چیار انچ ہے اس جگہ پر دس فٹ دو انچ اس جگہ پر آٹھ فٹ گیارہ انچ پلیز کمپلیٹ کو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ کوئی ڈیمینشن کوئی ڈیٹیل آپ کی مسنا ہو جائے اس کی مکمل لیندھ جو ہے اس کی مکمل چڑائی جو ہے میرے پاس ٹی وی ہال کی وہ چھبیس فٹ چینچ ہے اور اگر صرف اس کو چیک کریں ہم کچن کی حد تک تو یہ ہے انیس فٹ نو انچ اس کے بعد یہ میرا اوپن کچن ہے اوپن کچن کا سائز دیکھتے ہیں چھے فٹ نو انچ چوڑا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے میرے پاس وہ ہے دس فٹ چار انچ اگر اس کچن کو اوپن کے بجائے دوار رکھنا چاہتے ہیں تو اس ڈاٹ والی جگہ پر آپ دوار بنا سکتے ہیں یہ ایک وینڈو ریجسٹ کی گئی ہے اس کی اگزاسٹنگ کے لیے وینڈو کا سائز تین فٹ ورث ہے اس کی پلیز مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ بیک پر دو بیڈ روم ہیں دونوں کے ساتھ اٹیج بات اور سینٹر میں اوپننگ ہے بیڈ روم کا سائز دیکھتے ہیں پندرہ فٹ اس کی کمپلیٹ لیندھ ہے اور ادھر سے آٹھ فٹ گیارا انچ اس جگہ پر چھے فٹ چار انچ مکمل ورث جو ہے اس کی بارہ فٹ گیارا انچ یعنی کہ تیرہ فٹ بہت ہی پیارا مروبا ٹائپ بات ہے آپ کا بیڈ روم ہے دوڑوہ ہے اس کے ایک اندر آنے کے لیے اور دوسرا ہے ایک بیک پر اوپننگ میں جانے کے لیے اٹیج بات کا سائز دیکھتے ہیں چھے فٹ لیندھ اس جگہ پر چیار فٹ ونٹی لیٹر اس کا دو فٹ چھے انچ اس بیڈ روم کا سائز پندرہ فٹ آٹھ فٹ گیارا انچ دس فٹ دو انچ مکمل چڑائی جو ہے اس کی بارہ فٹ گیارا انچ یعنی تیرہ فٹ ایک ونڈو دی ہے بیک پر اگزاسٹنگ کے لیے ونڈو چار فٹ اٹیج بات کا سائز چھے فٹ اس جگہ پر چار فٹ ہے اور یہ ونٹی لیٹر ڈائی فٹ کا یہ اوپننگ ہے میری اوپننگ میں ہم گیزرگر اڈیسٹ کر سکتے ہیں بورنگ موٹرک لگوا سکتے ہیں تیرہ فٹ اس کی ورث ہے اور اگر اس جگہ پر چیک کریں تو سات فٹ ایک انچ اس جگہ پر دو فٹ چار انچ اور مکمل لینٹس کی ہے فور فٹ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنے جو بھی سوالات ہوں کمنٹ میں شیئر کریں السلام علیکم